دیکھئے سب کل رات میں جو ہے کریم نگر میں ایک ہندو ایک تا یاترہ کے نام سے ایک پبلک میٹنگ ہوئی اور اس میں جو ہے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے جو خود کریم نگر کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے انہوں نے مختلی اپنی سپیچ میں کئی باتیں کیے جس میں اشتیال انگیس جو کمیونل ہٹریٹنیس میں اندر اندر میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تلنگانہ اگر بی جے پی تلنگانہ میں بی جے پی کی سرکار آئیں گی تو ہم رام راجیل آئیں گے اور ایک بات انہوں یہ بولے کہ اٹھالیس ہزار مساجد ہندوستان میں ایسے ہیں جو مندروں کو توڑ کر بنائیں اور اس کی خدوائی کرے تو اس میں سے کہیں نہ کہیں شیولنگ نکلتا اور خود یہ بولے کہ تلنگانہ میں کئی ایسے مساجد ہے جو مندر کو توڑ کے بنائیں اور انہوں نے اپنے بیان میں پٹیکلرلی ٹارگٹ کرتے ہوئے اسدودین ہوئی اسی سے چیلنج کرتے ہیں یہ کہا کہ اگر تم راضی ہے کیا بول کے اور ایک بات بولے کہ میں اردو کو ختم کر دا لوں گا پھر دوسری بات بولے کہ میں ریزرویشن کو برخواست کر دا لوں گا تلنگانہ آیا تو مدرسوں کو بن کر دا لوں گا تو بندی سنجے کا معاملہ ایسا ہے کہ ایرہ گڑے والے بھی اگر بعض جو دماغی توازن جس کا خراب ہو جاتا تو کچھ پیشنٹوں کو ریجٹ کر دے تھے اس میں سے ونادہ پیشنٹ ہیں انہوں جس کو ایرہ گڑا ہسپٹل والے بھی ان کو ریجٹ کر دیے جب سے انہوں بی جے پی کے صدر بن گئے وہ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی بولتے ہیں تو یہ نئے فقیر بھی جو ہے اپنے آپ کو کیا کہ تلنگانے کا چیف منسٹر بن جاتا ہوں مہیں بی جے پی پاور میں آ جاتی تلنگانے کی گنگا جمنی تحذیب جو ہے یہ بندی کے ٹیران کاٹنا اچھا بہتر جانتے ہیں جو ہماری گنگا جمنی تحذیب میں کہیں بھی فرقہ پرستی کو کوئی موقع نہیں ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے دو پوائنٹ سے آپ یاد رکھیے کہ پہلا مجھے افسوس یہ ہے کہ کئی سالوں سے جب سے تلنگانہ الگ ہوا راجہ سنگھ اشتیالنگیز بیانہ دے رہا ہے ایک بھی کیس میں اس کو سزا کرانے میں تلنگانہ سرکار ناکامیاب ہو گئی ہمارے چیف منسٹر اپنے آپ کو سیکولر بولتے تمام جمعتے ہوئے کہ خائدین جو ان کے آلائکار ہے یہ لوگ ان کو یہ بولتے کہ سی ایم کیسی آر صاحب سیکولر ہے لیکن تلنگانے کے چیف منسٹر کیسی آر صاحب کا سیکولرزم آج آج جی آہ چیلنج پہ ہے کہ پورے آٹھ سال میں راجہ سنگھ کے اوپر ایک مخدمہ کسی میں سزا نہیں ہوئی دوسری چیز حالیہ اکبر الدین اویسی کا جو باعزت بری ہونا اگر اکبر الدین اویسی کو سزا ہو جاتی تو بندی سنجائی کی ہمت نہیں ہوتی اور راجہ سنگھ کی ہمت نہیں ہوتی ایسے بیانہ دینے کی تو کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا کہ خود چیف منسٹر صاحب یہ صاحب یہ چاہ رہی کہ ان کو چھوڑ دے رہیں ایک طرف راجہ سنگھ کو چھوٹ دے رہی ایک طرف اکبر الدین اویسی کو چھوٹ دے رہی ایک طرف بندی سنجائے کو چھوٹ دے رہی کہ تم ایسے تیلنگانے کا ماحول کو خراب کرو بیانات دیو آپ بتائیے مجھے کہ ایک معاملی سی فیس بک پہ اگر ہم پوسٹ دالتے ہیں تو فوری پولیس کے دو گاڑے آ جاتے آ کے اٹھا کے لے لے کے جاتے سابق میں کئی سماجی کارکونوں کے ساتھ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوری پولیس والے آئے ایرسٹ کر کے لے کے گئے سی ایم کے خلاف میں ایک پوسٹ دالے بڑے بڑے جرنالیجٹوں کو گرفتار کر لیے تو بندی سنجائے سپیچ دے کہ اترتے ہو سکو کئی کو گرفتار نہیں کرے پولیس والے کریم نگر کے کمیشنر صاحب کیا کر رہے تھے کریم نگر کی پولیس کیا کر رہی آج صبح سے میں انتظار کر رہا ہوں کے ٹی آر صاحب ہر مسئلے پہ ٹویٹ ٹویٹ کھیلتے بندی سنجائے کے اوپر کیوں آپ بیان نہیں دے رہے ہیں اپنا کیوں سکتی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں آپ اور ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک تلگو مشہور چینل ٹی وی نائن کل رات سے یہ بندی سنجائے کا سٹیٹمنٹ چلا کے بندی سنجائے کی فوٹو ڈال کے ساتھ میں گمبدے خضرہ کی فوٹو ڈال رہا ہوں نے تو کیا آپ پیش کرنا چاہ رہا ٹی وی نائن ٹی وی نائن میں شیر کس کا ہے کے سی آر فیملی کا مائی ہومس والے کے شیر ہے آدھا سیونٹی پرسنٹ سے بڑھ کے ان لوگ کا اون ہے اس میں ایک طرف کے سی آر صاحب حکومت میں ہیں بندی سنجائے کے اشتیالنگیز بیانات ہو رہے ہیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا راجہ سنگھ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا اکبر ادن اویسی کے اکویٹل کے اوپر تلنگانہ سرکار ہائی کوٹ میں نہیں گئی ابھی تک اور دوسری طرف جو ہے ٹی وی نائن جو ان کی فیملی سے اون ہیں وہ ٹی وی نائن میں ایسے اشتیالنگیز بیانات آ رہی تو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں اب بتائیے منجلیز بچاؤ تحریک کا مطالبہ ہے کہ بندی سنجائے کے اوپر پی ڈی ایکٹ ڈال کے دو سال تین سال جب تک الیکشن ختم نہیں ہوتا اس کو اندر دالنا اس کو اور راجہ سنگھ کے جتنے بھی کیسز ٹی آر ایس کے گورنمنٹ میں جو مسٹیکن آف فیکٹ بول کے کوٹ سے انہیں باعزت بری ہو جا رہا کئی کیسز پرنسپال سیکریٹری ہوم اس کے بند کر دیئے سارے کیسز کا ایک سپیشل بینچ فارم کرنا پورے اس کے اوپر اپیل کرنا اور اکبر ادن او ایسی کے جو باعزت بری ہوئے اس کے خلاف میں تلنگانہ سرکر ہائی کوٹ میں اپیل پہ گئی تو تلنگانے کی گنگا جمنی تہذیب برخرار رہتی کوئی فسادات نہیں ہوتے نہیں اگر ایسے پاگلوں کے بیانات کو اگر کیسی آر صاحب کنٹرول نہیں کرے آنے والے الیکشن میں جیسا کانگریس والے فرخہ پرستی کے خلاف میں لڑنے میں ناکمیاب ہوئے تھے آندھرا پردیش میں اور سنٹر میں اس کی وجہ سے ان کی سرکار چلے گئی آنے والے دنوں میں کیسی آر صاحب کی بھی سرکار جانے والی ہے یہ دیوارے نو لکھلی جی آپ لوگ یار دندہ صحبت بار